یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں سوچتا ہے اسے اٹھا لو سینئر تجیہ کر حامید میر نے اپنے کولم میں لاپتہ ہونے والے شاعر کا شعر کوٹ کر دیا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کامپنی کی حکومت کے سامنے بے بس ہے حامید میر نے لکھا کہ جن معاشروں میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہاں مضاحمتی شاعری قتل سے بڑا جرم بن جاتی ہے جس ریاست کے ادارے ایک شاعر سے خوفزدہ ہو کر اسے قید میں ڈال دیں یا لاپتہ کر دیں وہ ریاست اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے برطانوی سامراج بھی باغی شاعروں اور عدیبوں سے خوفزدہ رہتا تھا کامپنی کی حکومت شاعروں کو ان کی باغیانہ شاعری کی وجہ سے نہیں گرفتار کرتی تھی بلکہ ان پر ایسے الزامات لگا دیتی تھی کہ وہ عوام میں اپنا دفاع نہ کر سکیں حامید میر نے لکھا کہ پاکستان بن گیا تو جس جس نے یہ سوال اٹھایا ہمیں کامپنی کی حکومت کے بنائے گئے سیاہ قوانین سے کب آزادی ملے گی اسے غدار قرار دے کر جیل میں ڈالا گیا قیام پاکستان کے بعد ہمارے ہر بڑے شاعر کو جیل کی ہوا کھانی پڑی پیز احمد فیز، حبیب جالب، شورش کاشمیری، مدسر نارو بھی اکثر جیل کی ہوا کھایا کرتے تھے انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی یہ بتانا پسند کرے گا کہ اکتوبر 2022 میں پارلیمنٹ نے جبری گمشدگیوں کے خاتمے کے لیے ایک بل پاس کیا تھا وہ بل کدھر گیا اگر پارلیمنٹ اپنے بنائے ہوئے قانون پر عمل درامت نہیں کرا سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کامپنی کی حکومت کے سامنے بے بس ہے موسیقی موسیقی